میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں پورے عرب ستاون عرب دیش آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو کہتا ہوں وہاں کان کھول کر سنیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مرنے دو فلسطینی یا مرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے سادہ سا واقعہ ہے مثالی واقعہ ہے سمجھانے کے لئے میں آپ کے سامنے ارز کر دوں ایک مرغہ تھا مرغہ جانتے ہیں نا مرغہ اس کے مالک کو اس کے پاننے والے کو خانش ہوئی کہ یہ مرغے کو میں کار دوں اور کھا دوں لیکن پرانا تھا مرغہ اس سے محبت بھی تھی ایک دن کہنے لگا کہ کھانے کی طبیعت تو تھی مرغے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ دنیا صبح میں روزانہ جو تو باند دے رہا ہے ازا دے رہا ہے اس سے میری نیند میں خلل ہو رہا ہے اگر کل تو وہ چار بجے ازا دے گا تو پھر میں صبح اٹھ کر کے ناشتے سے پہلے تجھے صبح کر دوں وہ مرغہ پریشان ہو گیا اور دوسرے جیسے ہی ازا کا ٹائم ہوا جیسے ہی باند کا ٹائم ہوا وہ پکارنا چاہتا یاد آگئی بورنک وہ فوراں رک گیا لیکن رکتا کیسے اپنے پراؤں کو جیسے پرپڑاتا پرپڑا کے پوری باڈی سے اپنی گردن کو اونچی کر دیا آواز نہیں نکالا پس رک گیا کیونکہ عادت سے مجبور تھا یہ مالک اس کی طبیعت تو یہ تھی کہ انہیں وارنگ دیتا تھا اور یہ سوچ کے دیا تھا اس کی مجبوری ہے ازاں تو دے گئی دے گا یہ بانگ تو دے گئی دے گا دے گا تو میں کار دوں گا دیکھا کہ صبح میں بانگ نہیں دیا لیکن پرپڑایا اور گردن اٹھا کر کے خاموش بیٹھ جائے دوسرے ان رات میں جاتا ہے کہ اگر کل تیرے پاؤں پر پھرپڑانے کی آواز بھی اگر مجھے آئے گی تو میں تجھے زباہ گا یہ پراشتہ پریشان ہو جاتا ہے دوسرے دن کوشش کرتا اپنے آپ کو تحمل سے کیونکہ بچنا ہے کیونکہ جان بچانا ہے تو روک لیتا ہے اپنے آپ کو اور جیسے ہی وقت ہوتا ہے پرپڑائے بغیر آواز بھی کانے درے صرف گردن کو اونچی کرتا ہے مالک تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا دیکھ لیا کہا کہ رہلے پر بھی نہیں پڑ پڑایا عذابی دینا بند کر دیا لیکن مجھے تو اسے کھانا ہے پھر دیسے دن کہنے لگا کہ تو جو وہ وقت پہ اپنی گردن کو نام بھی کر رہا ہے نا وہ بھی کل کے دن نہیں ہو اب یہ بیچارہ کیا کرتا گردن بھی اپنی سکیڑ لیا اور خاموش مرغی کی طرح دب کر کے وہ چار بجے کے وقت جو ہمیشہ سے عذاب دیتا تھا رک گیا اب یہ مالک کو کہاں چین ملتا کیونکہ اس کا مقصد عذاب روپنا نہیں تھا اس کا مقصد اس کا گوشت کھانا تھا چوتھے روز جا کر کہتا ہے کہ اگر کل صبح تو انڈا عجر نہیں دے گا تو میں تجھے صبح کر دوں مرغ رونے لگا آس پاس کے لوگ پوچھتے اس سے کہہ رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے مالک کاٹنے کا ارادہ کرا تھا تیرا معلوم ہے تو وہ کہنے لگا کان کھول کر سنے وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا جو ارادہ مجھے کاٹنے کا تھا اگر وہ پہلے ہی مجھے معلوم ہو جاتا یہ انڈے کے نام پہ کرتنے کی بجائے ازان کے نام پہ کر جاتا تو کتنا چاہتا ہے یہ پورے عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کو میں کہہ رہا ہوں کٹنے والے تو ضرور ہے اپنی نفس پرستی کے نام پہ کٹیں گے اپنی تائیش کے نام پہ کٹیں گے اپنی عائش پرستی کے نام پہ کٹیں گے تمہارا تیہ ہے کہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے لیکن آج بیت المغدس کے نام پہ تم اگر کٹتے ہو بیت المغدس کے نام پہ اگر تمہاری پربانیاں ہوتی ہے بیت المغدس کے نام پر تو پھر تمہیں افسوس نہیں ہوگا فلسطین کے مسلمانوں کی جرت اس لیے بحال ہے کہ وہ کسی دنیاوی اغراز کی وجہ سے شہید نہیں ہو رہے ہیں ان کا مقصد بہت بلند ہے بیت المغدس کی حفاظت کے لیے وہ شہید ہو رہے ہیں بیت المغدس کی عزت و عصبت اس کی عزت کے احترام کے لیے شہید ہو رہے ہیں ان کو پھر افسوس نہیں ہوگا آپ کو پھر ایتو ہیں چینست چینست س Standards موسیقی